دو حج کرو صدقہ دو خیرات کرو کتنے احکام ہیں کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو میں زکاة دیتا ہوں تم زکاة دو میں روزہ رکھتا ہوں تم روزہ رکھو میں حج کرتا ہوں تم حج کرو اللہ تعالی نے کہیں یہ فرمایا نہیں ہے ہاں صرف درود کاک ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس کا حکم دیا فرمایا میں بھی درود بھیجتا ہوں مومنوں تم بھی میرے مستفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے سے پاک ہے اللہ تعالی روزہ رکھنے سے پاک ہے زکاة دینے سے پاک ہے حج کرنے سے پاک ہے وہ معبود ہے یہ ساری اس کی عبادات ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ اور بلند ہے اس کی صفات اس کی صفات ہے ہماری صفات ہماری صفات ہے ہم سجدہ کرنے والے ہیں وہ سجدہ لینے والا ہے سبحان اللہ ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ ذکر وہ ذکر ہمارا قبول کرنے والا ہے ہم حج کرنے والے ہیں وہ ہمارا حج قبول کرنے والا ہے ہماری صفات ہماری ہیں خدا کی صفات خدا کی ہیں ہاں درود پاک وہ رابطہ ہے جو مخلوق کو خدا سے ملا دے سوال اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسال فرمایا میں بھی درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر تم بھی میرے محبوب پر سوال اللہ یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ نماز پڑھنا نماز پڑھنا یہ حکم خدا کا ہے سنت مصطفیٰ کی سنت کس کی مصطفیٰ کی روزہ رکھنا حکم خدا کا سنت مصطفیٰ کی اسی طرح حج کرنا حکم خدا کا سنت مصطفیٰ کی مگر قربان جائے درود ایسا وظیفہ ہے حکم بھی خدا کا سنت بھی خدا کا حکم بھی خدا کا حکم بھی خدا کا کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي آقومنو درود بھیجنا میری سنت ہے اس کو اپنا لو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اللہ کا درود بھیجنا اور معنی میں ہے فرشتوں کا درود بھیجنا اور معنی میں ہے ہمارا درود بھیجنا اور معنی میں ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے سبحان اللہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ فرشتے رحمتیں لا رہے ہیں سبحان اللہ فرشتے رحمتیں لا رہے ہیں کتنی لا رہے ہیں کتے دیل آ رہے ہیں کہ ہمارے حد و حساب ہمارے حساب و کتاب سے بلند ہیں خود حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ستر ہزار فرشتہ صبح آتا ہے ستر ہزار فرشتہ شام کو آتا ہے ابی غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاء علوم کے اندر یہ حدیث پوری صلت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ ستر ہزار فرشتہ صبحوں آتا ہے ستر ہزار فرشتہ شام کو آتا ہے رحمتیں لے کر آتا ہے جو صبح آتے ہیں شام چلے جاتے ہیں جو شام کو آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی اتنے فرشتے ہیں اور اتنی رحمتیں لے کریں سبحان اللہ سبھان اللہ سبحان اللہ اور یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ ایک مرتبہ آئے گی کہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی اور یہ ہم گناہگار و سیاکار اور خوش نصیب ہیں سرکار کے غلام جب چاہیں حضور کی بارگاہ میں حضور ہمارے برخوردار ایمنان آج ہی حاضری دیکھ کر آیا ہے اللہ علیہ وسلم اور بھی لوگ جا رہے اللہ تعالیٰ سب کا جانا منظور بکرہ حالیٰ حضرت نے مجھے برخوردار نے کہا ہے کہ یہاں اللہ حضرت کا اکرام ضرور پڑھے اللہ حضرت کا اکرام ضرور پڑھے سبحان اللہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا سبحان اللہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا محصد ہی بارکاز سے بس اس قدر کی ہے معصوم کو عمر میں بس ایک بار بار معصوم کو یعنی فرشتوں کو معصوم کو ہے عمر میں بس ایک بار بار اور آسی پڑھے سبحان اللہ 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 جاؤں مینے جیسے گناہگار کو آقا بار 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 بھائے گا سبحان اللہ کہ میرے جیسے گناہگار بار بار جائیں فرشتے معصوم ہیں ایک بار آتے ہیں پھر حاضری کی سعادت نہیں ملے گی اور ہم گناہگار ہیں کہ آقا بار بار بھلا سے روز قیامت جب سرکار اٹھیں گے وہ آخری خوش نصیب گروہ فرشتوں کا موجود ہوگا ستر ہزار فرشتوں کا جس کی جنوب میں حضور اٹھیں گے ستر ہزار فرشتہ سرکار کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ فرشتے رحمتیں لے کر آرہے ہیں یہ فرشتوں کا درود ہے اور ہمارا درود یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مولا اپنے حبیب پر درود نازل فرما رحمتیں نازل فرما اللہم صلی علی محمد نا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہم حضور کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور یہاں بڑی یہ خوبصورت بات ہے نکتہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی اللہ نے یہ نہیں فرمایا یسلون علی محمد اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا یسلون علی احمد کہ وہ فرشتے درود بھیجتے ہیں اللہ درود بھیجتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ فرمایا یسلون علی النبی نبی پر درود بھیجتے ہیں سکار کی صفت نبوت کے ساتھ ذکر کیا کہ نبی پر درود بھیجتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جب سے نبی ہے تب سے لے کر خدا کا درود جاری ہے تب سے یہ نبی ہے تب سے لے کر فرشتے درود بھیج رہے ہیں اور جب تک نبی رہے گا تب تک خدا درود بھیجتے ہیں تب تک فرشتے درود بھیجتے ہیں اب حضور کم سے نبی ہے تب سے نبی ہیں جب زمین نہ تھی وہ پھر بھی نبی تھے وہ آسمان نہیں تھا وہ پھر بھی نبی تھے ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں تہہ کر رہے تھے میرا نبی تب بھی نبی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کم تو نبیم و آدم بین المائی و تین خدا کا فرمارے جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں سے گزر رہے تھے میں تب بھی نبی تھا سبحان اللہ تو اللہ کا درود تب سے سرکار پر جاری ہے اور کب تک نبی رہیں گے ابھی آپ نے سنا پہلے نبی آتے تھے چلے جاتے تھے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آجاتا تھا دوسرے کے بعد تیسرا نبی آجاتا تھا اب آقا کریم ایسے آئے ہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے سرکار کی نبوت صرف ایک صدی کے لیے نہیں دس صدیوں کے لیے نہیں اب قیامت بھی آئے گی تو سرکار کی نبوت کے جھنڈے کے نیچے آئے گی روزے قیامت بھی سرکار کی نبوت اس لیے اللہ تعالیٰ کا درود اور فرشتوں کا درود جو ہے کب سے ہے اور کب تک ہے اس کا کوئی حساب نہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کیا خبر کتنے دارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نہیں عزیز دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایسا مقبول وظیفہ ہے کہ نماز رد ہو سکتی ہے سبحان اللہ روزہ رد ہو سکتا ہے زکاة رد ہو سکتی ہے حاج رد ہو سکتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں فرشتے ان کی نمازوں کو ان کے موں پر مار دیتے ہیں کہ لے جو اللہ کو تمہاری اس نماز کی ضرورت نہیں ہے ریاقاری کی نمازیں حضرت شاکھ شبلی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے چیرے کی اوپر کافی دیر تک ہاتھ رکھتے تھے کسی نے کہا کیوں کرتے ہو فرمایا میں جب سے حدیث پڑی ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں ان کے موں پر ماری جاتی ہیں میں تب سے نماز کے بعد اپنے موں پر ہاتھ رکھتا ہوں کہیں میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کی نمازیں ان کے موں پر ماری جاتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے نماز رد ہو جاتی ہے روزہ رد ہو جاتا ہے زکاة رد ہو جاتی ہے ایک وظیفہ ہے اس دنیا میں ہمارے دین میں جو کبھی رد نہیں کیا جاتا اور وہ محمد مصطفیٰ کا دروح سبحان اللہ سبحان اللہ دروح شریف کو اللہ رد نہیں نہیں فرماتا بلکہ درود کے صدقے باقی نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں سبحان اللہ عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں مہائیں قبول ہو جاتی ہیں سبحان اللہ ترمزی میں حدیث ہے حضرت فاروق عاظم سے روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا مانگو شروع میں بھی درود پڑو آخر میں بھی درود پڑو سبحان اللہ اور حضرت عمر نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں پروں کے بغیر پرندہ اڑ نہیں سکتا جب ہم اپنی دعا سے پہلے درود پڑھ لیتے ہیں آخر میں درود پڑھتے ہیں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ دعا کو پر لگ گئے ہیں دعا کو پر لگ گئے ہیں دعا اب اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر حاضر ہو جائے گی علماء فرماتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں نہ قابل قبول ہیں ہماری دعائیں رد ہونے کے قابل ہیں ہماری زبانیں جن سے ہم گناہ بولتے ہیں جن سے ہم غیبتیں کرتے ہیں ان سے نکلی دعائیں نا قابل قبول ہیں مگر درود قبول ہی قبول ہے تو اس کے دعا کے شروع میں بھی درود لگا دو اور اس کے آخر میں بھی درود لگا دو جب یہ یوں جائے گی اب اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اول بھی قبول کر لے آخر بھی قبول کر لے سبحان اللہ یہ ادھا کی شان کے لائق نہیں کہ اول بھی مان لے آخر بھی قبول کر لے اور بیج میں سے نکال دے نہیں نہیں بے شک ہماری دعائیں نا قابل قبول سہی لیکن جب درود کے پروں سے لگ کر اڑیں گی تو اللہ تعالیٰ درود کے صدقے ہماری دعائیں ضرور کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہاں مولانا روم کا بڑا ایک پیارا شیر یاد آ رہا ہے انہوں نے ایک حدیث کی طرح اشارہ کیا ہے مکھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی سرکار نے فرمایا کہ تُو شہد کیسے بناتی ہے کہنے لگی کہ ہم جاتی ہیں مکھیاں جا کر درختوں پہ بیٹھتی ہیں پھولوں پہ بیٹھتی ہیں پھلوں پہ بیٹھتی ہیں پتوں پہ بیٹھتی ہیں ان کا رس نچوڑ کر لاتی ہیں اور لا کر اس کو ایک چھتے میں ڈالتی ہیں ان سے یہ شہد بنتا ہے سرکار نے فرمایا کہ یہ پھول تو کڑویں ہوتے ہیں یہ پتے تو کسیلیں ہوتے ہیں یہ ان میں تو کوئی مٹھاس نہیں ہوتی اور یہ شہد تو اتنا میٹھا ہے کہ اس سے زیادہ میٹھی کو شہد ہے نہیں یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے تو شہد کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم سارا رس اکٹھا کر لیتی ہیں تو پھر اس کے گرد گھوم گھوم کر ہم آپ پر درود و سبھان اللہ سبھان اللہ یارے تکبیر یارے رسال یارے رسال سبھان اللہ یارے رسول اللہ آپ کے درود کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کڑوے رس کو میٹھا شہد بنا دیستے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ آپ فرماتے ہیں جو خوا نیم بر احمد درود سبھان اللہ سبھان اللہ میشود شیری و تلخیر آربود سبھان اللہ سبھان اللہ آپ فرماتے ہیں اس سبق اس حکایت سے سبق یہ حاصل ہوا کہ اگر درود کے صدقے کڑوے رس میٹھے شہد بن سکتے ہیں تو درود کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ ہماری دعائیں بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں سبھان اللہ اور دوستو قربان جاؤ یہی وجہ ہے ہم نمار کے لئے کھڑے ہوئے ہم نے قیام کیا ہم نے قرآن پڑھا ہم نے رکوع کیا اتنا گرے اتنا آجز ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے اپنی پیشانی سجدے میں زمین پر رکھ دی اتہیات پڑھ لیا تسبیحات پڑھ لی اللہ کی حمد و سنا کر لی اب نماز ختم کرنے کا موقع آیا رب العالمین نے ارشاد فرمایا اوہ ممنو ابی اسلام نہیں پھیرنا ہے یا اللہ کیا ماجرہ ہے